اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ جتنا بھی میں شکر دا کرو کام ہے کہ مجھے اس نے حمد اور توفیق دی کہ میں تقریباً ہر جگہ چپا چپا پہنچا اور مخلوط حکومت کے ساتھ مل کر ہم نے ایک سو ارب روپیاز سے زیادہ وفاق سے فنڈز ان متاثرہ خاندانوں کے لیے مہایا کیے اور سوبوں نے اس میں بھرپور حصہ ڈالا مگر آج بھی میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا سیلاب زدگان کا حق ادا ہو گیا تو میرا جواب ہے کہ بدقسم سے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وسائل کی شدید قلت ایک طرف سیلاب دوسری طرف مہنگا تیل اس کی اربوں ڈالر سے اس کی امپورٹس تیسری طرف مہنگائی چوتھی طرف آئی ایم ایف کا جو مہاردہ پچھلی حکومت نے توڑا دہشت گردی اور سیاسی افراد تفری یہ وہ چیلنجز تھے کہ جس کا میں نے اپنے پورے سیاسی کیریئر میں اس کا میں نے نہ کبھی سامنا کیا نہ کبھی سوچا لیکن الحمدللہ ہمت نہیں آرہی اس خدا بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے اس کے سہارے ہم سب کسی دن مولانا فضل الرحمن صاحب مجھ سے پوچھتے تھے کہ وزیراعظم کیا یہ حکومت ہم نے سنبھالی ہے یہ عوام کو مہنگائی دینے کے لیے کیا یہ ہم نے حکومت سنبھالی ہے آئی ایم ایف کا معاہدہ جو پچھلوں نے توڑا اس کا خمیازہ ہم بھوکتے ہیں اور اس طرح درجہ بدرجہ باقی زومانیں چاہے وہ کیبلس پارٹی ہے خود میرے قائد میاں نواز شریف سب اس بارے میں عوام کے حوالے سے پریشان تھے کہ کیا بنے گا ہم نے یہ حکومت سنبھالی ہے تو میرا جواب یہ تھا کل بھی تھا آج بھی اور کل بھی یہی جواب ہوگا کہ پچھلی حکومت امنان نیازی کی اس نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ریاست کو قربان کرنے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی جن کی چیدہ چیدہ نشان دہی میں نے ابھی کی ہے اور ہم نے تمام مخلوط حکومت کے زومانیں مولانا فضل رحمان صاحب نے آصف زداری بلاول بٹو صاحب نے ایم قویم کے ڈاکٹر صدیقی صاحب نے اور سردار خالد مکشی صاحب نے مینگل صاحب نے این پی ایمل ولی خان ان کی پارٹی نے سب نے مل کر اس میں کیوں لیک شامل ہے خود میری اپنی پارٹی شامل ہے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیاست قربان کر دیں گے ریاست کو بچائیں گے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں یہی وہ فیصلہ تھا جس کی خاطر پھر ہم ڈٹ گئے اور ہم نے کہا کہ ریاست کو ہم نے بچانا ہے خدا نہ خاص تھا ریاست کو نقصان پہنچا تو کہاں کی سیاست کہاں کی وزارت اور کہاں کی وزارت عزمہ اس کے لیے ہم نے بڑی قیمت ادا کی ہے لیکن ہمارے قدم ڈگمگائے نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا توقع رکھا تو پھر آجتہ آجتہ دن پھرنے شروع ہو گئے مثال کے طور پر یہ جو ابھی سیزن گزرا ہے پچھلے دس سال میں پاکستان میں گندم کی پیداوار ریکارڈ پیداوار تھی پچھلے دس سال میں اور نیازی کی حکومت کی بدنیتی اور سازش کی بنا پر اس سال گندم میں بے پناہ کمی ہوئی اور ہمیں اربوں ڈالر کی گندم بہار چھے مگوانی پڑی فرٹلائزر مگوانا پڑا مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فرد و کرم سے کسان کی محنت کو اس پر کرم فرمایا اور ریکارڈ گندم پیدا ہوئی اور اس سال مجھے انبید ہے خدا تعالیٰ فضل کرے گا انشاءاللہ کہ پچھلے کئی سال کے مقابلے میں ریکارڈ کپاس کی فضل پیدا ہونے والی ہے اور انشاءاللہ جس کے آثار سامنے نظر آ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بہار سے گندم اور کپاس مگوانے کے لیے جو اربوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے تھے وہ اس میں بہت کمی آ جائے گی ابھی آپ نے سنا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے کہ کس طرح پچھلے سولہ مہینوں میں پانچ سو پہتر ملین ڈالر کی گیس کی پیداوار میں اضافہ ہوا اور اس کا مطلب ہے کہ بہار سے گیس نہیں مگوانے پڑے گی اس حد تک اور اب مزید پانچ سو ملین ڈالر یعنی تقریباً سمجھ لیے کہ ایک ارب ڈالر دو سو اسی ارب روپے کی گیس کا اضافہ ان سولہ ماہ میں ہوا ہے اس کے باوجود کہ سازشیں اپنے زوروں پر تھی اس کے باوجود کہ نو مائی کا سانعہ ہوا اس کے باوجود کہ آئی ایم ایف سے دن رات ہمیں ان سے معاہدہ کرنے کے لیے تمام پاپڑ پیلنے پڑے اس کے باوجود کہ امران نیازی کی انتشار پسندی اور ملک دشمنی نے پاکستان کے اندر کاروبار اور سرمایہ کاری کو تقریباً جامت کر دیا تھا اس کے باوجود کہ ہمارے مالی وسائل انتہائی محدود ہو چکے تھے لیکن اس سے بڑا اس قوم کے اوپر چوبیس کروڑ عوام کے اوپر مجھ ناچیز کے اوپر میرے زومان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا اور کیا فضل اور کرم ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے کہ انتشار پسندی اور ملک دشمنی نے پاکستان کے اندر کاروبار اور سرمایہ کاری کو تقریباً جامت کر دیا تھا اس کے باوجود کہ ہمارے مالی وسائل انتہائی محدود ہو چکے تھے لیکن اس سے بڑا اس قوم کے اوپر چوبیس کروڑ عوام کے اوپر مجھ ناچیز کے اوپر میرے زومان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اس سے بڑا اور کیا فضل اور کرم ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے موسیقی